دوستوں فلائنگ ٹیلر کا نام بھلے ہی دنیا میں بہت سے لوگوں کو پتا نہ ہو نشچت روپ سے ان لوگوں کی سوچی میں شامل ہوگا جنہوں نے ایک اسمبھف سپنا دیکھنے کا سہس کیا اور اس کے لیے انتیم قیمت بھی چکائی فلائنگ ٹیلر یعنی کہ فرانس رائچلٹ جو کی فرانس میں ایک ٹیلر تھے فرانس نے ایک ایسا سوٹ تیار کیا تھا جو انچائی سے کودنے کے بعد پیراشوٹ میں کنورٹ ہو جاتا تھا فرانس ڈمی کے ساتھ اس کا سفر ٹیسٹ کر چکے تھے لیکن وہ اسے انسان کے اوپر بھی ٹیسٹ کر کے اپنے انوینشن کو پکتہ کرنا چاہتے تھے بقائدہ اس کے لیے انہوں نے سرکار سے پرمیشن لی اور چار فیبرری 1912 کو پیریس کے آئی فی ٹاور سے کودنا تیئے کیا فرانس سوٹ پہن کر ٹاور پر چڑھیں انہیں دیکھنے کے لیے وہاں کافی لوگ آئے ہوئے تھے اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے ویڈیو کیمرے بھی لگائے گئے تھے فرانس سوٹ پہن کر ویسے ہی کودے جیسا کچھ تیئے ہوا تھا لیکن بیچ میں ہی ایک انہونی ہو گئی سوٹ فیل ہو گیا اور پیراشوٹ میں کنورٹ نہیں ہوا فرانس سیدھے جمین پر جا گرے اور ان کی موت ہو گئی فرانس رائیچلٹ کی مرتیو کے اگلے دن اس سمیں کے لگ بک سبھی پرسید سماچار پتروں نے ان کی کہانی پرکاشت کی اکباروں کی رائے الگ الگ تھی ادھکانش لوگوں نے انہیں لاپروہ پاگل گیر ذمہ دار مورک اتیادی کہا اور کچھ انہیں لوگوں نے انہیں ایک پرتباشالی کے روپ میں ورنیت کیا آدھونک دنیا میں فرانس رائیچلٹ کے پریاس بہت ہی مورکتہ پوراں اور ادھور درشی پرتید ہو سکتے ہیں حالانکہ اگر وہ اپنے پریاس میں سفل ہو جاتے تو ان کے بارے میں لوگوں کی دھارنہ بھی بدل جاتے کبھی کبھی ایک پرتباشالی اور مورک کے بیچ کا انتر کیول ان کے دوارہ اتپادیت پرناموں پر ہی نربھر کرتا ہے نہ کی ان کے طریقوں پر